بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہیلڈی لائف اینڈ ویلوکس کی جانب سے آپ کو خوشم دے اچھا یہ چینل جو ہے نا ہیلڈی لائف بھر جی ایس کے کے نام سے سٹارٹ ہوا تھا ریسیپیز ہمارا مین فاکس تھا لیکن آجتے آجتے چلتے چلتے جو ہے نا ہم ویلوکس کی طرف آگئے اور ویلوکس کی طرف آگئے تو میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آپ کو میں نے پورا پاکستان گھمانا ہے اور ابھی تک پورا نہیں گھما سکا اور پاکستان کے بارے میں جتنی معلومات ہی وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی اور تازہ ترین جو جن ٹورزم کے حوالے سے جن علاقوں میں لوگ جانا چاہ رہے ہوں ادھر کی خبریں دینے کا بھی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا تو آج میں اسی حوالے سے جو ایک ویڈیو یہ اپلوڈ کر رہا ہوں یہ تازہ ترین اس وقت ناران کی سیچویشن ہے کالا اپنے میڈیا پہ ادھر ادھر سے آپ کو خبریں ملی ہوں گے کہ اس وقت ناران میں سنو فال ہو رہی ہے یہ سیزن کی پہلی سنو فال ہے یہ سنو فال کے بعد آج صبح کی دو ہے تازہ ترین جو ویڈیو ہے یہ ابھی آسل کی گئی ہے اپنی سورسز سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے نا یہ تقریباً دو سے تین انچ روڈ پہ اس وقت برف آپ کو نظر آ رہی ہے کئی جگہوں پہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ بالکل جو ہے نا آپ کے روڈ جو ہے نا یہ آپ کو روڈ تو نہیں کہہے ہیں روڈ اور یہ جو سراؤننگ کے جو زمین نیچے جو ہے وہ اس وقت برف سے ڈکی ہوئی ہے اور کئی جگہوں پہ جو ہے نا تین تین چار چار انچ کی برف پڑی ہوئی ہے آٹل کی چھتے ہیں گاڑیوں کی چھتے ہیں یہ سارا آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں پاڑوں پہ جو ہے نا آپ کو اس وقت بادل بھی نظر آ رہے ہیں اوبر نائٹ سنو فال ہوئی ہے کل دوپیر کے بعد جو ہے نا بارش کے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سنو فال ابھی ابھی تو روکی ہوئی ہے دوب نکلی ہوئی ہے لیکن یہ ایک سنو جو ہے نا وہ ٹھک ٹھاک آپ کو اس وقت یہاں نظر آ رہی ہے یہ ایک مشہور اٹل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جو پارکنگ میں یہ کھڑی گاڑی کو آپ دیکھ رہے اس کے اوپر دیکھیں یہ نیچے آپ کو یہ گاڑی کے سائٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو انداز ہو جائے گا کہ اس وقت کتنی برف ہے اس کے لئے جو آپ کو خبر جو میں میں آپ کو دے دوں کہ اس وقت جو ہے نا بابو سٹ ٹاپ کا راستہ جو ہے گلگت اور انزہ کی ٹریفک کے لیے بند ہے بیسر کے مقام سے اس راستے کو بند کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ دو تین دن میں موسم اگر صاف رہے تو دوبارہ کھل بھی سکتا ہے کیونکہ ابھی سیزن کا جو ہے نا وہ بقائدہ سنو فال کا آغاز نہیں ہوا یہ پہلی سیزن کی سنو فال ہے اکتوبر کی آج بھی اس تاریخ ہے عمومن جو ہے نا یہ اکتوبر میں پڑھنے والی برف جو ہے وہ دو تین دن بعد جو ہے ڈسپیر ہو جاتی ہے ملٹ ہو جاتی ہے تو اگر پیچھے بارش ہو جائے تو پھر فوراں ہی جو ہے نا یہ برف جو ہے نا وہ پگل جاتی ہے اس وقت یہ آپ کو لائیب مناظر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی گاڑیاں صاف ہو رہی ہیں جو ٹورس حضرات تو تھوڑے بہت اس وقت ناران کے اندر آئے ہوئے تھے انہوں نے وہ خوب انجوائے کیا اور ابھی جو ہے نا یہ اپنی اگلی ڈسٹینیشن کی طرح کوئی لوگ گبرا جاتے ہیں تو آپ کو ایک میں سیجیشن دوں مشورہ دوں کہ کبھی بھی اس طرح کا ہوا کر رہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جہاں ہیں جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ پہ تھوڑا سا سٹیک کر لیا کریں کیونکہ سٹیشن جو ہے نا موسم کی تھوڑی دیر بعد کلیر ہو جاتی ہے اگر سنو فال سٹارٹ ہو رہی ہے بالکل ارلی سٹیش پہ تو اور آپ نے اگلے دن جانا ہے تو آپ اسی دن نکل جائیں جب سنو فال سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کوور نائٹ سٹیک کر گئے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے تو آپ روکیں کیونکہ جو ہے نا یہ روڈ پہ جو ہے نا سلپری سی کنڈیشن ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اگر سنو کے بعد بارش ہے تو آپ جو ہے نا اپنا پلان جو ہے نا سفر وہ آپ کر لیا کر لیں کیونکہ بارش سے جو ہے نا برف پگل جاتی ہے اور روڈ ساف ہو جاتی ہے عموما جو ہے نا سنو فال کے بعد جو ہے وہ ہوا چلتی ہے تو درختوں پہ جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی نیچے گرتی ہے اس طرح روڈ پہ جو ہے نا روڈ جو ہوتے ہیں روڈوں پہ جو ہے نا جو برف پڑی ہوتی ہے بارش کے بعد پگل جاتی ہے لیکن اگر موسم خوشک ہو تو وہ جم جاتی ہے اور اس کو پگلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس صورت میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے آپ کی گاڑی جو ہے نا سلپ ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ہیں نا ان علاقوں کے مقامی نہیں ہیں جو ڈرائیورز رات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بولو تو وہ جو ہے نا ان کو آویرنس نہیں ہوتی ہے وہ کس طرح گاڑی چلانے ہی ہیں ایسی کنڈیشن میں یہ آپ دیکھیں یہ ٹھک ٹھاک برف گاڑی کوپر سے یہ صفائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹھک ٹھاک آپ کو جو نا یہ نظر آ رہی یہ پاؤں کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں گے کتنی ہے تو آگے ابھی سنو فال کا سیزن سٹارٹ ہونا ہے یہ ابھی سیزن کی پہلی سنو فال ہے اور یہ ابھی اتنی نہیں ہے یہ تو آپ کو پتا ہے ناران کا ہے یہاں تو چچھے سات سات فٹ جو ہے نا وہ برف جو ہے نا وہ آپ کو ملتی ہے تو یہ کلوز کلوز کر کے آپ دیکھیں یہ کلوز اپ سے دیکھیں یہ ساری رات جو ہے نا یہ وقفے وقفے سے برفواری کا سلسلہ کل دو پھر یہ بات جو ہے نا وہ شروع ہوا تھا تو چونکہ ساتھ میں بارش بھی ہوتی تھے یہ تو اتنی زیادہ برف جو ہے نا وہ نہیں ہوئی لیکن یہ کہ اچھی خاصی ہے ٹورس کے انجائیمنٹ کرنے کے لئے جو ہے نا یہ بہت زیادہ مطلب ان کو مزہ آگے ہوگا جو جو رویس ہٹ نیران میں موجود ہے اگر آپ اپنا پلان کرنا چاہیں تو ویدھت اپ ڈیٹ دیکھتے ہوئے جو ہے نا آپ نے اس کو اس طرف آنے کو جو ہے نا آپ نے آدنے کا پلان بنانا ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے پچھلے سال آپ کو مری کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوں گے کیونکہ آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت بھی دیکھیں یہ پاروں پر دوند ہے یہ سابنے آپ کو کلوز سے دکھا رہے ہیں یہ اوپر آسمان جو ہے نا اس وقت بلکل کلیرڈ ہے لیکن بادل موجود ہیں اور یہ آئیٹ پہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے نا یہاں اگر بادل آتے ہیں تو ساتھ میں بارش ہوتی ہے اور اتنی آئیٹ پہ ہونے کے بعد جب بارش کے فورن بعد جو ہے سنو فال ہوتی ہے اور یہ تو دن ہے برف باری کے سیزن تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ دسمبر تک جو ہے نا آمدرف جاری رہتی ہے تو آپ اسے گزارش ہے نران کاغان کا پلان بنائیں بشک بنائیں آرام سکون سے بنائیں آپ کو مزا آئے گا لیکن احتیاطی تطبیر لازمی ہے دوران ان رائیونگ آپ نے چاروں سائٹ پہ نظر رکھیں بریک لگاتے ہوئے احتیاط کریں اور جو بھی اگر آپ کو مقامی بندہ ہے اس سے تھوڑی بھوٹ گائیڈ لائن لے لیں تو جو ٹور آپریٹر یا جو ہے نا آپ کا اس ملاقوں کا ڈرائیور ہو تو اس سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے تو یہ آج کا ویلوگ تھا آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ ابھی سیزن سٹارٹ ہوئے ہیں ناران کی جو سٹیل لاکوں کی تازہ ترین اپ ڈیٹس میں کوشش کروں گا میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں فشنگ کا شکار کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں لگا رہا ہوں ون بائی ون کر کے تو یہ جو میرے دوست ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں یارو بھائی کے تھو میں نے یہ ویڈیو مگائی ہے آپ کے لئے آپ کو اور بھی ویڈیو ملتی رہیں گی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ